اعتصاب کے نام پر نیب نیازی گڑ جوڑ کیسز بنانے کا الزام ایک دھیلی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی شہباز شریف کے تمام اصاسے دیکلیر ہیں لیگی رہنما آتا تارڑ کی میڈیا سے بات چیت کہا وقت آئے گا شہزاد اکبر کا نام ای سی ایل میں ہوگا بھاگنے نہیں دیں گے موامل خصوصی شہزاد اکبر جھوٹے قرار شہزاد اکبر نے اصاسا جات کی اس کے حوالے سے جب بھی بات کی ہے چھوٹی بات کی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کے تمام اصاسے ڈیکلیرڈ ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک پائی کی کرپشن کسی سرکاری پروجیکٹ میں کسی سرکاری فنڈ میں کسی ٹینڈر میں کسی ٹھیکے میں اصاسے ان سے پوچھ رہے ہیں جن کی اتفاق فاؤنڈریز تھی اتفاق گروپ آف کمپنیز تھی انیس سو پینتیس میں کاروبار کا آغاز کیا تو شہزاد اکبر صاحب آپ جانگیر خان ترین صاحب کو پوچھئے کہ وہ لندن سے کب واپس آ رہے ہیں شگر انکوائری کمیشن ریپورٹ میں ان کا نام سرے فیرست ہے سو ارب کا انہوں نے ڈاکہ مارا ہے چھپن کروڑ کے انہوں نے سبسیڈی لی ہے آپ کائنڈلی ان کا کیس نیپ کو بھیجوائیے خسرو بختیار صاحب کا کیس نیپ کو بھیجوائیے بلین ٹری سنامی کا کیس نیپ کو بھیجوائیے آمیر کیانی کی ادویات میں غبن کا کیس نیپ کو بھیجوائیے آپ کی حکومت کے دوران پیٹرل آٹا چینی ادویات آپ نے ایک آم آدمی کی جے پہ ڈاکہ ڈالا ہے آپ نے ایک آم آدمی کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے اپنی جیبیں بھری ہیں یہ ہوتی ہے کرپشن تو شیزاد اکبر صاحب آپ پردیسی ہیں چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کا نامی سیل میں ہوگا اور آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے یہاں سے